بارگاہ میں حرفِ التماس لے کلچر رہا ہوں کہ وہ رونہ قفروز ممبر ہوں اور آپ حضرات سے گزاری سے کہ آپ حضرات بلند ترین سلواز سے مولانا موصوف کا خیر مقدم فرمائیں ایک نعرہ سلوازہ اور بلند کریں حضرات مولانا موصوف کے بعد فوراً بلا فصل ہماری مہمان انجمن انجمن دستہ معصومیاں گھوسی موکہ ممبران نواخانی اسی نردنی کے لئے آمادہ رہیں گے انجمن دستہ معصومیاں گھوسی کے بعد انجمن جعفری مقدوم چارہن کے ممبران بھی نواخانی اسی نردنی کے لئے آمادہ رہیں گے نعرہ سلواز رحم اللہ من قرع الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم الحمدللہ اللہ جعل کمال دینہی و تمام نعمتہ بذل آیت علی ابن ابی طالب اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلاة والسلام ساہب دینہ والاسلام والہلہ والہرام والرکنہ والمقام والسجود بالقیام والشریت بالأحکام والمحبت بالارفان مولانا ومولا الكونین جد الحسن بالحسین ابی القاسم محمد لسیما علا ابن امہی و خلیفته فی امتہ امیر المؤمنین یاسوب الدین و قائد غر المہجلین و مقاتلنا کسین والمارقین والقواستین و مصداق كل شئی احسیناه فی امام مبین کلمة الرحمن و باب الامن والامان اللذی زوج الالارش نجیر النصوان و مصداق و رجل بهرین يلتقیان بینهما برزخ لا يبغیان ساهب زلفقار و الامام المختار و مصداق قول النبی المختار نواتین الرئی غدا رجلا قرار غیر فرار الازیز سمته امه حیدر و ساقی من حوذ كوسر متلوب كل طالب غالب غالب على كل غالب النجم الساقب حبه فرز على الحاضر والغائب مولانا علی ابن ابی طالب بایل بیت تیبین الطاہرین المأسومین المزلومین الَّذین عبهب اللہ و انهم رس احل البیت و تهرہم تتہیرہ آمد و لانتو اللہ على ععدائهم اجمئین من يومنا هذا الى قیام يوم الدین ما بعد فقد قَالَ الْإِمَامُ الْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَوْمَكَ يَوْمِكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيِّنِ صَرَوَا ایک اور بلندنین صلوات عصمت محمد وعالی محمد توڑا آگے آجائیے ماشاءاللہ جگہ بہت ہے توڑا توڑا اگر سمٹ جائیے تو گفت ہو جائے گی جو حضرات کھڑے بھی ہیں اگر فرش پہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو فرش پہ آجائیں جگہ ماشاءاللہ بہت ہے ایک اور بلندنین صلوات محمد علی محمد ایک اور بلندنین صلوات یہ امام زمان بلندنین صلوات پروردگار علم کا جتنا بھی شک رضا کیا جائے کم ہے اس مابود حقیقی نے اس رب قدیر نے یہ توفیق نصیب فرمائی ہے کہ اس عظیم مجلس سید الشہدہ بالخصوص شبیداری کی جو میں خطاب کرنے کے سعادت حاصل کر رہا ہوں اور شہزادی اس خدمت کو قبول فرمائے اور بارے اللہ بالخصوص انجمن کے جو عراقین ہیں جو لوگ اس میں دامے درہ میں سخنے جس طرح سے بھی ان کی شرکت ہے خدا سب کی شرکت کو قبول فرمائے لہذا میں بہت ہی انشاءاللہ کم وقت میں کوشش کروں گا چونکہ شبیداری کی مجلس ہے اور انشاءاللہ کچھ باتیں پیغام کی صورت میں آپ حضرات کے حوالے کروں گا نہ کوئی چیلنج ہے کہ کوئی نئی بات آپ حضرات اور شیرازہ ہند میں پڑھ رہا ہوں لہذا آپ مختلف ذاکرین کو سنتے ہیں اور آپ حضرات بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ باتیں آپ کے آزانِ آلیہ تک پہنچانا ہے لہذا ایک اور مل کے سلوات پڑھ دیں تو پھر گفت کو شروع ہو گیا رہی دیکھیں یہ عظیم شبیداری کی مجلس اور جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں جس فرش پہ آپ بیٹھے ہیں یہ عظیم بارگاہیں ہیں اور اس فرش سے کچھ نہ کچھ آدمی کو لے کے ہی جانا چاہیے لہذا ضروری ویسی بات کی ہے کہ فرشِ عذاب اور اسے فرشِ عذاب سید و شہدہ بالخصوص جو بشتا ہے آپ روایات اٹھا کر دیکھیں یوں جو کہ میرا اپنا طریقہ ہے فرش کے بعد ایک باتیں کہہ دوں کہ یہاں پر واقعاً بیٹھنا چاہیے آدمی کو اس لیے کہ شاید گلیوں میں وہ برکت نہیں آسکتی جو فرش میں بیٹھنے کے بعد آسکتی ہے ایک سلوات پڑھ دیں محمد آلِ محمد پڑھ دیں لہذا گلیوں اور چوراہوں پہ بیٹھنے سے شاید وہ چیز نہ ملے جو فرش پر سونے کے بعد بھی مل سکتا ہے نہیں تو وجہ کریں یہاں اگر وہ آ جائے وہ تو اگر اچھے بات ہی یہی ہے اب یہ نہیں ہے میرا مقصد کہنے کا کہ یہاں پہ آگئے سو جائے تو بھی فائدہ ہے نہیں میں ان ذاکروں میں سے نہیں ہوں کہ جو یہ کہے کہ جسے کہیں نین نارعی وہ یہاں آئے نہیں توجہ چاہ رہے ہیں میں جملے اس کے الٹا کہہ رہا ہوں اگر متوجہ ہو جائیں میں کہہ رہا ہوں کہ جو کہیں نہ اٹھ پا رہا ہو آرے نہیں توجہ چاہ رہا ہو جو گفلت کی نین میں پوری تھرہ سے ڈوبا ہوا ہو جو کہیں نہ جاغ رہا ہو اسے یہاں لے کے آؤ نہیں تبجھو کریے جو کہیں نہ جاگ رہا ہو اسے یہاں لے کے آئیے یہاں پہ جاگا بھی ہوگا نہیں تبجھو کر رہے ہیں اما جب اور جاگ گیا سلوات بڑھ دے محمد آل محمد مل کے سلوات بڑھ دے ایک بلند ترین لہٰذا آپ تبجھو کریں یہ عظیم بارگاہ ہیں اب شاعر تو نہیں ہوں میں بہت لیکن اور یہ میرا شعر بھی نہیں لیکن کسی شاعر نے خیال خوب کہا ہے اور بخصوص فرج کے لیے کہ سخن والے یہاں اہل سخن سے دات پاتے ہیں تبجھو کریں کہ سخن والے یہاں اہل سخن سے دات پاتے ہیں سخن والے ہم جیسے لوگ سخن والے یہاں وہ جو ہسیاں جو روایت ہیں سخن والے یہاں اہل سخن سے دات پاتے ہیں یہاں پر مالکانِ خل خود چل کے آتے ہیں تبجھو کریے تھوڑا سا کہ یہاں پر مالکانِ خل خود چل کے آتے ہیں ہمارے جیسے نالائق ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں ہماری شکلوں کو جو ماں کی شکموں میں بناتے ہیں نہیں توجہ کریں تھوڑا سا ہماری شکلوں کو جو ماں کی شکموں میں بناتے ہیں یہ دو مصرے اگر پہنچ گئے تو توجہ کریے گا یہ اپنی عظیم منزلت ہے جو یہاں پر ہم آ کے بیٹھے ہوئے ہیں شاعر کہتا ہے کہ یہ ان کی یہ توجہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری شکلوں کو جو ماں کی شکموں میں بناتے ہیں یہ ان کی مہربانی ہے یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں توجہ کریے یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں وگرنہ وہ تو نبیوں کو بھی اپنے گھر بلا دے وگر نہ وہ تو نبیوں کو بھی یہ ان کی مہربانی ہے آپ اگر توجہ کر لیں کہ جہاں پہ ہم اور آپ بیٹھیں کتنی عظیم بارگاہ ہے اسی لیے میں نے انتخاب جس حدیث کا کیا ہے اگر اس میں متوجہ ہوں بس مجلس اسی میں سمٹے گی کربلا اور کیوں بس یہی میرا عنوان ہے اور انشاءاللہ اسے پہ کچھ باتیں ہو جائیں گی اور انشاءاللہ جو بات ہو جگی اور آپ تک پہنچے گی توجہ کریں تھوڑا سا بس کہ یہ مرحلہ ہے یہاں پہ آکے کم سے کم فرش پہ آنے کے بعد آپ دیکھئے میرا ایک سوال ہے خاص کر نوجوانوں سے کہ یہ بتائیے کہ کربلا کس سے لیں یہ سوال ہے کہ کربلا کس سے لیں اور کربلا کون بتائے گا مجھ جیسا مولوی نہیں دو چار الفاظ کو ملا دینے والا شاعر نہیں توجہ کریں مجھ جیسے اب اٹھے پٹھے الفاظ ادھر کے ادھر سٹھ کر کے نوخت بازی کر کے اگر ہو تو میں بتاؤں گا کربلا کیا ہے یہ بہت بڑا اہم سوال ہے کہ کربلا ہم کس سے لیں کربلا ہمیں کس سے لینی ہوگی توجہ کریے کہ کربلا کیا ہر کس و ناکس کو یہ حق ہے کہ کربلا بتائے نہیں توجہ کریں کہ وہ کربلا کی بیانبادی بتا دے کہ کربلا کا مقصد یہ ہے کربلا کا حدف یہ ہے نہیں توجہ کریں اس لیے کہ کربلا ہر کس و ناکس سے نہیں لی جا سکتی اس لیے کہ کربلا گنہگار ذہنوں کا نتیجہ نہیں ہے نہیں توجہ کریے کہ کربلا گنہگار ذہنوں کے بنائے ہوئے منصوبے کا نام نہیں ہے بلکہ کربلا پاک زہنوں کے بنائے ہوئے منصوبے کا نام ہے اسی لیے اگر کربلا لینی ہوگی تو کربلا وہ بتائے گا کہ جو معصوم ہو کربلا اقوال معصومین کی روشنی میں جاننا پڑے گا کہ کربلا کیا ہے ہر قصو ناکت سے کربلا رہی لی جا سکتی کربلا وہ بتائے گا جو کربلا تیار کر رہا ہوں نہیں توجہ کریں کہ کربلا وہی بتائے گا جو کربلا کو باقاعدہ تیار کر رہا ہوں ہم جو بلڈنگ بنا رہا ہے وہی تو بتائے گا کہ کمرہ کہا ہوگا برڈروم کہا ہوگا کچھن کہا ہوگا ہر آدمی وہاں داخل ہو کے نہیں بتا سکتا نقشہ جس کے پاس ہو ارے توجہ کریے وہی بتائے گا کہ کربلا کیا ہے اسی لیے کہہ رہا ہوں ہر قصو ناکت سے نہ لی جئے میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اسی لیے کون بہت قریب شخصیت جن کا نام ہے امام حسن علیہ الصلاة والسلام ایک بلن تر ہی سارے بات مل کے مل کے فکروں کو جلا ملے گی اگر بات بہت جائے آپ دیکھیں بزرگان تشریف فرمائیں اور کوئی بات نہیں لیکن کون بتائے گا امام حسن مصطبع مولا فرماتے ہیں ایک فکرہ ہے اور شاید آنکھوں میں آسو آ جائے تو اس میں کوئی نہیں آ پائے امام حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تش میں گر رہے ہیں کٹ کٹ کے تش میں گر رہے ہیں اور جناب زینب و ام کلسوم یہ ساری ہستیاں ہیں ارد گرد ہیں آنکھیں گلیا کر رہی ہیں رو رہی ہیں اور ہے بھی بھائی کا یہ عالم ہو تو کون بھائی نہیں روئے گا اور کون سی بہن ہوگی جو نہیں روئے گی امام حسن نے سب پر نگاہیں کی دیکھا زینب رو رہی ہیں کلسوم رو رہی ہیں اباس رو رہے ہیں سب کو دیکھا گریہ ہے جیسے ہی حسین کو دیکھا توجہ کریے گا میں دیکھئے آپ کم صرف اس لیے کہ معصوم کا قول خالی اسی زمانے کے لیے نہیں ہوتا ہے بلکہ آئندہ زمانوں کی بھی رہنمائی کرتا نظر آتا ہے توجہ اب اسی میں دیکھا سب رو رہے ہیں اور جیسے روتے روتے دیکھا امام حسین کو جیسے ہی دیکھا کے رو رہے ہیں تو فوراں کہا بھئی حسین آپ نہ روئیے لا یوم قیومی کا یا با عبداللہ حسین آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے اب مجھے بتائیے یہ نوجوان مجمع ہے یہ فقرہ کون سا ہے اس میں کون سا راج پوشیدہ ہے باپ جاکنی کے عالم میں ہو لڑکا روئے گا بہن روئے گی سارے لوگ روئیں گے دیکھیں میں بہت اوپر بیٹھا ہوں اس سے یہ نہ سمجھیا کہ بہت اوپر ہوں اپنے ساتھی سمجھئے گا ورنہ جیسے لگ رہا ہے کہ میں آسمان میں ہوں لہٰذا آپ متوجہ ہوں باٹ آپ تک پہنچ رہی ہے اسی لیے کہہ رہا ہوں تھوڑا سا میرے ساتھوں تو گفتگو بہت ہی آپ کی فکروں کو جھلا ملے گی یہ کیا ہے یہ بتائیے نوجوان تب کا بتائیہ ہمیں کہ یہ کیا ہے فکرہ حسین آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے مثلا باپ جاکنی کے عالم میں ہو لڑکا رو رہا ہو اس کی لڑکی رو رہی ہو اور ایک بیٹے کو پکڑ کے باپ کہے بھئی تم مت رو اس سے بڑی مصیبت تم پہ آنے والی ہے تو یہ فکرہ کیا ہے یہ تسلیحی تو ہے بھرے توجہ کریے بھرے اس گھر یہ اما یہ تسلیحی تو ہے یہ تشفی سے زیادہ کچھ نہیں ہے یہ ہماری اور آپ کی تسلیح ہوگی مگر امام معصوم اگر کسی مفہوم کو الفاظ کا جامع پہنا رہا ہو تو وہ اسی دور کے لیے نہیں ہے بلکہ آئندہ دور کی نقابت کرتا ہوا نظر آتا ہے دیکھیں متوجہ ہو میری طرف اور تبات آپ تک پہنچے گی یہ کیا ہے امام حسن نے کہا لا یومکہ یومی کا یا باب دلہ اب پڑھیں لکھے افراد بیٹھیں علماء تشریف فرمائیں یہ لفظ اللہ اور شیرازہ انہیں پڑھوں لہذا وداہت کیلئی زورت نہیں ہے یہ لفظ اللہ جو امام حسن نے کہا ہے کیا کہا لا نفی جن سے یعنی سارے دنوں کی نفی کی گئی کہ کوئی دن نہیں ہے انہیں توجہ کریے یہ ساری محنتیں جو دو مہنے دس دن کی ہیں یہ آپ اس کو اپنے ذہنوں میں رکھئے کتنا پیسہ کتنی دولت کتنا سرمایہ کتنا وقت کتنے اوقات یہ ساری چیزیں جو دو مہنے دن خرچ کر رہے ہوں اسی میں امام حسن نے راز رکھا آپ جو کریں کہا لا یوم قیومی کا یا ابا عبداللہ حسین آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں یہ کیا ہے اسی پہ آئیے کہا کوئی دن نہیں ہے کس کے جیسا مولیے حسین کے دن جیسا اور وہ دن کون وہی ایک آشورہ ہے وہی چوبیس گھنڈہ جس کو آپ لے لیجئے وہی ایک دن حسین کا اس کے جیسا کوئی دن نہیں ہے یہ امام حسن نے کہا ہے امام حسن نے کہا کہ کوئی دن حسین ایک سلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر بھئیہ ڈسٹرب مت کرو بلکہ ڈسٹرب ہو جائے گی ایک اور سلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر لہٰذا آپ میری طرف متوجہ رہے ہیں ہمارے اس ساتھ محروم محران تیزیب الہسن صاحب قبلہ فقرہ کہتے تھے مجلس میں جو مومنین آتے ہیں ان کی مثال قرآن کی آیتوں کی طرح ہے خاص کر جو مجلس میں مومنین آتے ہیں ان کی مثال قرآن کی آیتوں کی طرح ہے کہ وہ کیسے کہ جیسے آیتیں ایک ساتھ نہیں آئیں ہرے اس پہ تو بولیے کہا جیسے آیتوں کا نزول ایک ساتھ نہیں ہوا ویسے ان کا بھی نزول کبھی ایک ساتھ نہیں ہوگا یہ چھوٹی بڑی آیتیں آتی رہیں گی ایک سلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر مل گئے لہذا یہ آتی رہی لہذا آپ میری طرح متوجہ رہیے اب وہ لا یوم قیومی کا یا باب دلنا حسین آپ کے دن جیسا کوئی دن ہے کون سا راز ہے ہمیں تسلی ہے تسلی نہیں ہے حسن کربلا سمجھا رہے ہیں کہ پہچانوں کے کربلا کیا ہے کوئی دن ہمیں سارے دنوں کو ایک طرف کر دیا کہ کوئی دن حسین کے دن جیسا نہیں ہے آپ نہیں سمجھ رہے ہیں آدم کے دن آسان تھے ہمیں گریہ آدم مشہور ہے اتنا روئے ہیں وہاں سے نکالے گئے سارا معاملہ ہے یہ مولا حسن جناب آدم کے لئے کہہ دیتے خاموش ہیں مولا اچھا چلیے جناب آدم کے لئے نہیں کہا آپ نے نوح کے لئے تو کہہ دیتے دیکھئے اگر پہنچ گئے ہیں تو آپ دعاوں سے نماز دیے گا جناب نوح کے لئے کہہ دیتی کہا ہی اس لئے جاتا ہے کہ پوری زندگی نوح پڑھا اما ساڑھے نو سو سال جس نبی کا تبلیغی دور ہو مصیبتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کوئی مولوی دو سال کے لئے کسی گاؤں میں جاتا ہے نا تو مصیبتوں کا دفتار تیار ہوتا ہے یہ ساڑھے نو سو سال اس نبی نے تبلیغ کی ہے آپ سوچئے کہ کتنے اس نے تانے سہے ہوں گے کیا کیا مصیبتیں لیکن نہیں کہا یہ مولا حسن کہہ دیتے اچھا اب آپ کے ذہن میں یہ بھی چلنا ہوگا یہ کیسے کہیں گے یہ تو اس دور میں تھے نہیں اما یہی تو تھے ارے توجہ کریے اما یہی تو تھے جو سب کو دیکھ رہے تھے سلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر یہ جو میرا محترم مجمع کھڑا ہوا ہے مجھے واقعا آپ کا کھڑا ہونا اچھا نہیں لگ رہا ہے اگر فرش پہ آ جائیے تو کچھ بات بن جائے گی سلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر ہاں ایک اور سلوات پڑھ دیجئے تاکہ یہ کھڑے والے لوگ بیٹھ جائیں ہمارے بیچارے ایک اور بلندرین سلوات اب بتائیے جناب نو کے لیے کہہ دیتے مولا حسن نہیں کہا اچھا چھوڑیے جناب نو کے لیے نہیں کہا اولوالحظم نبیوں کی بات کر رہا ہوں جناب ابراہیم بیچارے جناب ابراہیم کتنے امتحانات دیئے کتنے سخت دن جناب ابراہیم کے ہیں مولا ابراہیم کے لیے کہہ دیتے جس نے اپنا امتحان دیا ہو اولاد کا امتحان دیا ہو مال کا امتحان دیا ہو یہ مولا جناب ابراہیم کے لیے کہہ دیتے کہ جیسا دن ابراہیم کے وہ ایسا دن کسی کا نہیں لیکن ابراہیم کے لیے بھی نہیں کہا مولا موسیٰ کے لیے کہہ دیتے ہمارے موسیٰ جو نبی تھے فیرون جیسا بادشاہ اگر کسی نبی کے زمانے میں ہو تو مصیبتوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا مولا جناب موسیٰ کے لیے کہتے جناب موسیٰ کے لیے بھی نہیں کہا اچھا چھوڑیے جناب عیسیٰ کے لیے کہتے حواریون کا واقعہ ہوا سولی پہ چڑھایا جانا وہ سارے واقعات ہیں امام حسن نے ان کے لیے بھی نہیں کہا میں نے بہت جلدی سے آپ کو ایک لاکھ تیس ہزار نو سو ننیانبے نبیوں کی ایام گناہ دیئے آپ سمجھ بھی نہیں پائے اور کتنی دنی سے میں نے ایک لاکھ تیس ہزار نو سو ننیانبے نبیوں کے جن گناہ دیئے آپ متوجہ نہیں ہوئے آئیے اپنے حبیب پیغمبر محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نواسیں ہیں اے مولا اپنے نانا کے لیے کہہ دیجئے اس لیے کہ نانا کا تو قول بھی موجود ہے کہ جتنی عذیت مجھے دی گئی تو متوجہ ہوں بزرگوں آپ کے اس مرحلے پہ پہنچئے آپ کہ جتنی عذیت مجھے دی گئی اتنی عذیت کسی کو نہیں دی گئی بڑا آسان تھا امام حسن کے لیے کہتے کہ جیسے دن نانا کے وہ ایسے دن کسی کے نہیں کہا اچھا چھوڑیے مولا اپنی امہ فاطمہ کے لیے کہہ دیتے صبت علیہ کا مرسیہ موجود ہے امام حسن نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہہ دیتے نہیں کہا اللہ اکبر امیر المؤمنین کا دور سنیں گے آپ خدبہ شکشقیہ جا کے اٹھا کے پڑھئے مولا نے اپنے درد کو بیان کیا ہے اور اس میں کہا کہ میرے حلق میں ہڈی فسی ہے میرے آنکھ میں تنکا ہے نہ علی ہڈی نگل سکتا ہے نہ تنکا علی نکال سکتا ہے ایسے عالم میں جس کے باپ کی زندگی ہو حسن علی کے لیے کہہ دیں یہ مولا اپنے بابا کے لیے کہہ دی جن نہیں کہا اچھا چھوڑیے بات ختم ہو گئی اب اب میں نتیجے پہ آ گیا مولا کسی کے لیے نہ کہہ دے اپنے لیے کہہ دیتے حسن نے مسئیبتیں کم نہیں جلی ہیں یہ جو سلح ہوئی ہے اگر آپ اس کے پس منظر میں جائیے تو سلح نہیں ہے بلکہ امام حسن نے زہر کا پیالہ پیا ہے یہ سلح کر کے یہ آسان نہیں تھی اب یہ سمجھئے کہ سلح کیسے ہے بہت سخت ہے دیکھئے میں تو جانپور کا ہوں نہیں مگر بہت سے لوگ جانتے ہیں ڈاکٹر قبر عباس صاحب ہیں ہمارے بہت سے عزیزیں جانتے ہیں فرض کریے کہ میں یہاں آؤں اور اس کے بعد کوئی ایسا آدمی مجھے الٹا سیدھا کہے جو مجھے نہ جانتا ہو تو میں برداشت کر جاؤں گا کہ یہ مجھے نہیں جانتے ہیں نہیں توجہ کریے لیکن کوئی ایسا آدمی مجھے سرعام زلیل کرنے لگے تو مجھے بڑی بہزتی ہوگی کہ یہ تو مجھے جانتا تھا امام حسن کا درد یہی ہے کہ خیر نہیں بلکہ امام حسن کا صحابی آکے کہہ رہا ہے آپ جیسا امام کسی کو نہ بلے آپ نے ہمیں زلیل کر دیا آپ نے ہمیں رسوا کر دیا یہ مولا اپنے لئے کہہ دیتے نہیں کہا لیکن امام حسین کی جب بات آئی تو کہا حسین آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں پہنچے آپ آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے قیامت تک سارے دنوں کو ایک طرف رکھا حسین کا ایک آشورہ ایک طرف نہیں توجہ کریں کہ حسین کا ایک آشورہ ایک طرف اور سارے دنوں کے ایک طرف میں تو دھون رہا تھا کہ آشورہ میں راز کون سا ہے راز کون سا پوشیدہ مجھے تو نہیں ملا آیت اللہ جواد عاملی کہتے ہیں کربلا میں راز وہ پوشیدہ ہے کہ حسین ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ایک قدم اگر پیچھے ہٹ گیا آدم کی زحمتیں برباد نو کی زحمتیں برباد عبراہیم کی زحمتیں برباد عبراہیم کی زحمتیں برباد موسیٰ کی زحمتیں برباد عیسیٰ کی زحمتیں برباد مگر کروڑوں سلام ہو حسین نے ایک قدم آگے بڑھا کر آدم کی زحمتوں کو بچایا نو کی زحمتوں کو بچایا عبراہیم کی زحمتوں کو بچایا اسی لیے تو معصوم نے کہا آدم کے وارش تم بغوارہ سنا لو کے وارش اللہ علیہ وسلم متوجہیں یہ ہے راس کربلا کا ہم اور آپ کیا سمجھ باتے وہ جو باقاعدہ روایات پہ جسے پکڑ ہے اس نے کہا کربلا میں جو راس روشیدہ ہے حسن اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک قدم اگر امام حسن کا روز آشورہ امام حسین کا اگر پیچھے ہٹ گیا تو آدم کی زحمت برباد نوح کی زحمت برباد یہ سب کچھ ختم ہوتا اگر حسین کا ایک آشورہ نہ ہوتا سمجھ رہے ہیں یہ ہے کربلا جسے معصوم بتائیں گے کہ کربلا کیا ہے یہ تو ہماری اور آپ کی کشفکری ہے کہ ہم اور آپ جو چاہے کہہ لیتے ہیں اور جو چاہے بیان کر لیتے ہیں دیکھئے ایک بات بہت جلدی کہہ رہا ہوں لیکن کہنے والی ہے ہمارے یہاں کربلا کو ہلکے میں اس لیے لیا جاتا ہے کہ چونکہ آج تک یزید کی پوزیشن کلیئر نہیں ہے میں نے نہیں توجہ کی آپ نے میں نے بہت بڑی بات کی یہ توجہ کریں بزرگتوں کا مسکم ہمارے یہاں چونکہ پوزیشن کلیئر نہیں ہے اسی لیے کلبرا کو ہلکے میں لیتے ہیں چونکہ وہ بسپنے سے دیکھا ہے لڑکا پیدا ہوا اور کشی دن کے بعد یدید مردہ بات یدید مردہ بات نہیں توجہ کر رہا ہے جو کہ وہ شروع سے کیا ہے کہ جیسے ہی اس دنیا میں آیا اور تین ہی اس چار سال میں اس کو سکھا دیا جاتا ہے یدید مردہ بات یدید مردہ بات تو وہ شروع سے پیر رگڑتا رہتا ہے نہیں توجہ کر رہے وہ شروع سے پیر رگڑتا رہتا ہے یہ تو یہی کا ہے نہیں توجہ وہ یہی کا ہے اس کو اس حیثیت نہیں ہم توجہ نہیں کرتے اس کے بیچے بہت بڑا پس منظر ہے ہم اپنے نوجوانوں کو وہاں لے کے جائیں یہ جو آسانی سے پیر سے رگڑ لے رہے ہو نہیں توجہ یہ جو یزید اتنا بونہ بنا پھر رہا ہے نہیں یہ جو اتنا بونہ بنا ہوا ہے یہ اتنا بونہ تھا نہیں اسے بونہ زینب نے بنایا اسے بونہ شہزادی زینب نے بنایا ہے اس کی پوزیشن ہمارے ہاں کلیر نہیں ہے اسی لئے لوگ کربلا کو ہلکے میں لیتے ہیں بہت ہلکے میں جیسے لگتا ہے کہ چوراہے پہ جیسے چائے پی کر اس دنیا کی گندی سیاست کو ڈسکس کیا جاتا ہے ویسے ہم کربلا کو ڈسکس کرتے ہیں مجھے بتائیے اصول دین کتنے ہیں بولیے نوجوان بولیں بزرگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں بولیے اصول دین کتنے ہیں پانچ یہ تو کبھی نہیں کوئی بھول سکتا پانچ ہی ہیں اول ہم آواز کم سے کم کچھ تو بلند ہو سکتی ہے اول توحید دوسرے عدل تیسرے نبوت چوٹھے امامت اور پانچ میں قیامت پانچ ہے نا پانچ اصول دین اب پوچھنا ہوں یزید کی حکومت کتنے دن بولیے کتنے سال ہارے سناٹے میں کیوں ہے بھئی بہت دن تھوڑی نہیں رہا تین ہی سال تین ہی سال نہیں معلوم تین ہی سال کیوں رہا نہیں توجہ کریے ایسا لگ رہا تھا کہ ہر سال حکومت کرنے کے بعد کسی کو حدیعہ کر رہا ہو سلوات پڑے بہممد آلہ بہممد پر نہیں متوجہ ہو تین سال ٹوٹل حکومت اور اصول دین پانچ سمجھئے یہ جو جتنا آپ حلکہ اسے سمجھتے ہیں یہ تھا نہیں اسے بنایا گیا بونا یہ زینب علیہ مقام کا کام ہے کہ اسے اتنا بیوخوف بنایا کہ ہر آدمی ہے ارے یہ اس کے یزید کی کیا حیثیت اس کے کیا پوزیشن کلیر کر رہا ہوں آپ کو سامنے دیکھئے تب سمجھئے گا کربلا کی عظمت نکھر کے سامنے آئے گی کیا ہے تین سال یزید حکومت یزید میں کی اصول دین ہمارے کتنے پانچ اول توحید دوسرے عدل تیسرے نبوت چوتھے امامت پانچ میں قیامت ابھی آنے والی نہیں ہے انشاءالہ آئے گی مگر فرسکریا بھی نہیں آئی ہے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ بھول جائیے کہ قیامت کتنی بچی اب توحید عدل نبوت اور امامت عدل کو توحید سے ملائیے ارے بولیے عدل کو توحید سے ملائیے اب کتنی بچی چیز تین ارے بھئیہ عدل کو میٹمیٹس تو آپ سے زیادہ میرا اچھا ہے ایک سلوات پڑھے محمد آلے محمد پر اب تو مدرسے والوں کی میٹمیٹس زیادہ تگڑی ہے جتنا چاہے چک کر لیں سلوات پڑھ دو محمد آلے محمد پر امامت تینی تو بچی جب توحید مل گیا عدل سے توحید نبوت اور تین چیز بچی یزید کی حکومت مجھ سنا دیکھئے مجھ رہے کو پہچانی ہے کہ توحید نبوت اور امامت یہ تین چیز بچی نا اب یزید کی حکومت تین سال آپ سمجھئے کہ یہ کیا سسٹم چلا تھا اس نے یزید نے تین سال حکومت کی اور تین سال میں کیا کیا اوپر سے نہیں چلا نیچے سے چلا نہیں توجہ کی آپ نے نیچے کیا ہے امامت نبوت توحید یزید دیکھئے پہلے سال سن ایک سٹھ ہجری میں یزید نے امام حسین کو قتل کر دیا نہیں گوھر کیا آپ نے آپ سوچ رہے ہیں یہ حسین کو قتل کر رہا ہے یزید امامت کا خاتمہ چاہ رہا ہے توجہ کیا آپ نے کہ اس میں امامت پہ حملہ اب کیا بچ رہا ہے بتائیے امامت سے اوپر کیا ہے بھولیے نبوت نبی تو ملیں گے نہیں لیکن آثار نبی جہاں ہے اسی لیے گیا مدینے کو تاراج کیا سن باسٹھ ہجری میں جا کے مدینے کو اجار دیا تاکہ نبی کے آثار مٹ جائیں توجہ کر رہا ہوں نبوت پہ حملہ اب نبوت سے اوپر کیا ہے بھولیے توحید اب کہا جائے گا اللہ میاں تو ملیں گے نہیں اللہ میاں تو ملیں گے نہیں لہذا کعبے پہنچ گیا میں نے سب آپ کے سامنے بتا دیا یہ تین کام مگر کروڑوں سلام ہو حسین پر کہ اپنی شہادت کے ذریعے سے اس کے دونوں مشن کو ناکام کر دیا دونوں مشن ناکام ہو گئے اور دونوں مشن کو امام حسین نے میں نے کیوں کہا ہلکے میں لیتے ہیں اسی لئے ہمارے ہاں یہ نظریہ دیا گیا جو بڑا نمازی ہے اس نے کہا امام حسین تو روزہ بچانے کے لیے کربلا گئے تھے جو بڑا روزے دار تھا اس نے کہا میں نے کہا نا کربلا کس سے لینی ہے اور جو بڑا روزے دار تھا جو بڑا حاجی تھا اس نے کہا امام حسین تو حج بچانے کے لئے کربلا گئے تھے اور ہمارے آن لکھا گیا کہ امام حسین کربلا کوفیوں کے خط کی وجہ سے گئے اما کوفیوں کے خط میں اتنی دمکہا سے پیدا ہو گئی جو امام کو گھر سے باہر کر دے دیکھئے آپ جس عنوان سے بھی سنیے میرے پاس بھی نکتے ہیں لیکن آپ سنتے ہیں لہذا بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ رہی ہے یہی میرے لئے بہت ہے بس آپ تھوڑی سے تائید بزرگوں کی ہوتی رہے دیرے دیرے انشاءاللہ گفتگو اپنے منزل تک پہنچے گی یہ اہم مرحلہ ہے یہ جو ہمارے نظریات پیش کیے جاتے ہیں چوراہے پہ کھڑے ہو کر چائے پی پی کے جو کربلا کو ڈسکس کیا جاتا ہے کربلا چوراہوں پہ ڈسکس نہیں ہوتی کربلا سیدہ اور شہزادی کے فرج پہ آکے پتا چلتی ہے یہاں پتا چلے گا کہ کربلا کیا ہے یہاں وہاں ڈسکس کرنے سے فیس بک پر لکھ دینے سے ٹوٹر چلا دینے سے وارٹس اپ کا اسٹیٹس لگانے سے معاملہ حل نہیں ہوتا آپ دیکھئے کربلا سمجھنا ہے تو محصول کے قول میں سمجھئے نماز کے لیے گئے روزے کے لیے گئے یہ جتنے آپ مفصد کچھ ہوتا کریے گا یزید کا جرم اتنا کم ہوتا چلا جائے گا آپ نے جب کہہ دیا نماز کے لیے ایسا لگتا تھا کہ یزید خالی نماز کا دشمن تھا آپ نے کہہ دیا روزے کے لیے اب یہ مثال ڈاکٹرز آپ بیٹھیں اور بزرگ ہمارے ماشاءاللہ سے زبیں یہ مثال ہر آدمی سمجھے گا سب گاؤں میں رہتا ہے اور آپ جونپور اور آزمگڑ یہ سب گاؤں تو نہیں یہ شہر ہے مگر کہیں نہ کہیں بو جو ہے وہ گاؤں کی آتی ہی ہے اس لئے کہ گاؤں صحیح اٹھ کے لوگ آ کے بسیں وہ شہر کے جو خاص کچھ لوگ ہوں گے وہ لیکن ہر آدمی محسوس کرتا ہے آپ نے کبھی دیکھا جاڑے میں علاؤ جلتا ہے اور ہر شہر میں کچھ خاص پوائنٹ ہوگا گاؤں میں بھی کچھ پوائنٹ بنتے ہیں جہاں علاؤ جلتے ہیں ہے تو وجہ ہے کی نہیں آپ نے اور اگر پالی کا بھی وہیں گراتا ہے لکڑی نہیں تو وجہ کر رہے ہیں آپ محسوس کر رہے ہیں کہ جہاں دو چار لوگ جمع ہو سکیں ایشی جگہاں تو چار پانچ لوگ دس لوگ جمع ہوتے ہو چائے کی دکان ہو وہیں پر آگی گراتا ہے اور وہیں چونکہ وہاں دو چار لوگ کھڑے گا ڈسکس کر رہے ہیں اور ہر جگہ دیکھیں گے اور وہ جہاں علاؤ جلتا ہے وہاں کچھ لوگ مسلسل جاتے ہیں ان کا جیسے کامی ہے اور وہ پہنچ کے پورے شہر کا ڈسکس کریں گے ہم وہ فلانے سعودیہ سے آیا کے نہیں آیا اگر گاؤں کا ہے ہم فلانے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے ان کی پتو چلی گئی کے نہیں چلی گئی آئی کے نہیں آئی اور وہ پورا ڈسکسن جو ہے وہیں کے اوپر ہوتا ہے سارا اور وہ چاروں لوگ باقائدہ نظریہ پیش کریں گے انہیں نہیں یہ ایسے ہیں اور وہ ایسے ہیں سارے لوگ متوجہ ہیں اور سب دینہ سب ایسے ہوتا ہے دیکھیں کربلا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا جس کو جو ملا اس نے نظریہ دے دیا توجہ کریے ایسے ہی علاؤ جل لہا تھا جاڑے کا موسم کڑاکے کی تھندک کچھ دن سے بدلی تھی اور سورج نکلا نہیں تھا سورج نکلا نہیں تھا کچھ دنوں سے لہٰذا اب جیسے آثار دکھ رہے تھے کہ سورج میاں نکلنے والے ہیں اب وہ چار لوگ آگ تاپ رہے تھے آگ تاپتے تاپتے ایک آدمی نے کہا ارے یہ بتاؤ کہ یہ سورج کیوں نکلتا ہے یہ سورج نکلنے کا مقصد کھا ہے اب وہ چار لوگ کھڑے ہم بتائیں گے سورج کیوں نکلتا ہے ہم سے بوچھو اب وہ پھر ہوا اور ہوا لے کے توجہ کریے وہ بقیدہ پھر ہوا اور ہوا لے کے ایک طائٹ کھڑے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ بس کھیتی میں جانے والے ہیں انہوں نے کہا ہم بتائیں گے سورج کیوں نکلتا ہے کہ کیوں کہ سورج اس لیے نکلنا ہے وہ جو دس بگا کھیت ہمارا گھیلا پڑا ہے سورج اس لیے نکلے گا کہ کھیت سوکے میں توجہ کرنا ہے سورج اس لیے نکلے گا کہ ہمارا کھیت سوک جائے وہ تین لوگ بڑی دور کیسے رہے ہیں فالتو بات مت کریے سورج اس لیے نکلنا کہ آپ کو کھیت سوکے ایک صاحب کے سینڈ سے لگ رہا تھا کہ سعودیہ سے آئے ہیں کوئی اس تو تائد کریے کہ سینڈ سے لگ رہا ہے کہ سعودیہ سے یہ اب دوبائی سے بھی جلدی جلدی آئے تھے انہوں نے کہا فالتو بات مت کریے سورج آپ کے کھیت کے لیے تھوڑی نہ نکل لائے تو تم ہی بتاؤ کسی لیے نکل لائے کہ سورج اس لیے نکل لائے وہ جو ہم فارل سے پتیلی لائے ہیں اور جس میں کھانا سورج کی کرنوں سے پکے گا سورج اس لیے نکلے گا تاکہ میرا کھانا پک جائے یہ اس سے تگڑی ہو گئی اب وہ دونوں لوگ فالتو بات کر رہا ہے ابھی دو دن کا لانڈا اور یہ الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے کہ سورج اس لیے نکل لائے ایک صاحب اور اس سے تگڑے کھڑے تھے پیٹ وٹ ماشاءاللہ سے نکلا ہوا تھا انہوں نے کہا آپ دونوں لوگ فالتو بات کر رہے ہیں کہ آپ بھی بتائیے سورج کیوں نکلتا ہے کہ سورج اس لیے نکلتا ہے کہ ابھی شام میں ولیمہ ہے ارے محسوس کر رہے ہیں شام میں ولیمہ ہے کہ کس کا ولیمہ ہے کہ شام میں فلاک ولیمہ ہے اور ابھی ابھی میں نے اپنا سفید کرتا پیجامہ مڑی اوری ڈال کے دھو کے ڈالا ہے سورج اس لیے نکلے گا تاکہ میرا کپڑا سوک جائے اب یہ اس سے تگڑی ہو گئی اب وہ تین نظریات دیکھیں ایک سورج نکلنے کا حدف کہا ہے سوجہ کریے کربلا تب ہی محسوس کریے گا ایک سورج نکلنے کا حدف تین آدمی تین طرح سے بتا رہے ہیں ایک کہہ رہا ہے میرا کپڑا سوک جائے ایک کہہ رہا ہے میرا کھے سوک جائے ایک کہہ رہا ہے کہ میرا کھانا پک جائے ایک صاحب اور کھڑے تھے اپنی نگاہیں جھکا رکھی تھی قوم و نجف کی خاک چھان رکھی تھی بہت کچھ علم تھا ان کے پاس لیکن وہ نظر جھکائے کھڑے تھے جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ سر جھکا کے کھڑا رہتا ہے سلوات پردو بحمد آل بحمد پر مل کے آشاء اللہ سے جناب علی اصغر کے شان سے اگر شبے داری ہے تو فرض خالی بچے کا نہیں ہے کہ نعرہ لگائے اس لیے اصغر سے سیخ جوان بھی لیا کرتے ہیں کہ کیسے تیر کھا کے مسکر آیا جاتا ہے سلوات پردو محمد آل محمد پر ما شہ اللہ اللہ اور سن لیجئے اب وہ کہنے لگے وہ جو باقاعدہ باقیدہ اب وہ تینوں لوگ کہیے تو خاموش کھڑے اب وہ تینوں ارے بھئیہ تم بھی کچھ بول دو اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ ہم تینوں لوگ تم بھی بتا دو سورج کیوں نکلتا ہے اس نے اٹھایا کہ چچا نہ آپ غلط کہہ رہے نہ آپ غلط کہہ رہے نہ آپ غلط کہہ رہے کہا صحیح کیا ہے کہ دیکھئے غلط تو نہیں ہے مگر سورج کے نکلنے کا مقصد یہ نہیں ہے تمجھو چاہ رہا ہوں کہ آپ اور تینوں لوگ غلط نہیں کہہ رہے ہیں مگر سورج کے نکلنے کا مقصد نہیں ہے کہا جب مقصد نہیں ہے تو غلط کیوں نہیں ہے کہا کیا بات ہے تم بتاؤ نہ کہ سورج کے نکلنے کا مقصد کیا ہے کہ میں نے جتنا پڑھا جتنی روایتیں ملیں سورج کے نکلنے کا بس ایک مقصد ہے سورج کے نکلنے کا بس ایک حدف کاش اگر یزید کے وہ تین آپ کو منزل میں ہو نبو محمد نبو عوت توحید یزید کا مقصد کیا ہے اب آئیے جو لوگ کہتے ہیں نماز کے لیے روزے کے لیے زکاة کے لیے کہ یہ بتاؤ کہ سورج کے نکلنے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھئے کہہ تو آپ تینوں لوگ صحیح ہیں مگر سورج کے نکلنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مقصد کیا ہے کہ سورج کا ایک مقصد ہے وہ چاہتا ہے انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر سورج یہ چاہتا ہے کہ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے کے آئے اب وہ تینوں کہنے لگے یوں جو میرا کھانا پکا یوں جو میرا کپڑا سوکھا یوں جو میرا کھیس سوکھا اس نے کہا یہ سب صدقے میں ہے یہ سب صدقے میں ہے ویسے ہی حسین کربلا میں علوہیت کے تحفظ کے لیے گئے صدقے میں نماز بج گئی روزہ بج گیا سبحان اللہ حسین حسین یہ جو مقصد بیان ہوتے ہیں حسین کربلا میں علوہیت کے رنگ کے تحفظ کے لیے گئے تھے صدقے میں نماز روزہ اما حسین مدینے میں رہتے نماز بچ رہی ہوتی حسین نہ جاتے سب کچھ بچ رہا ہوتا یہ سارے جتنے ہم مقصد چھوٹے کرتے رہتے ہیں اور مقصد یہ تو اپنے ہیں یہ تو اپنوں کا حال ہے اور غیروں کا حال اس سے کہیں آگے اگر غیروں کا حال اس سے کہیں آگے نہ ہوتا تو کبھی خواب میں یزید کو نہ دیکھتے ارے توجہ تو کریے تھوڑا سا کہ کم سے کم شرم تو آتی کہ کسے خواب میں دیکھا ہے اس لیے کہ ہر خواب کوئی نہیں بتاتا نہیں توجہ کر رہے ہیں ہر خواب کوئی نہیں بتاتا ایک شکرہ تو میں کہہ رہا ہوں آما بیٹے کے خواب میں باپ نہ آئے گا تو کون آئے گا نہ آئے گا تو کون آئے گا یہ اس سے زیادہ ہو گئی حد جب یزید کو خواب میں دیکھا جانے لگا اچھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے نوجوان تب کا جیسے ہی سنتا ہے فورا ایکٹیو ہو جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ ٹینشن نہ لیجئے یہ ہر پچاس سال کے بعد کسی نہ کسی کو خجلی ہوتی ہے ہاں آرے توجہ کریے ہر پچاس سال کے بعد کسی نہ کسی صاحب کو خجلی ہوتی ہے ایک صاحب کو ہی تو کہنے لگے ارے وہ کربلا تو دو شہزادوں کی جنگ تھی ہاں کربلا دو شہزادوں کی جنگ تھی اسماعیل دویبندی صاحب نے خود ہی جواب دے دیا کہ اگر شہزادوں کی جنگ تھی تو میں بتاتا ہوں حسین آدم کا شہزادہ نو کا شہزادہ ابراہیم کا شہزادہ موسیٰ کا شہزادہ اور رسول کا شہزادہ اب ذرا تم بھی بتاؤ کہ کس باشا کا شہزادہ آپ دیکھئے ہر آدمی کو یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں اور نہیں سمجھ پاتے اسی لیے بتانے کی ضرورت ہے کہ کربلا زہن میں نہیں اسی لیے کچھ لوگ یہ بھی کہنے لگے اور وہ اوپری اوپری آپ دیکھئے تو یزید جیت گیا اور اندر اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ حسین جیت گئے اچھا اوپری اوپری کیا مطلب یہ جو ہم نے ہمارے کہا جاتا ہے نا اوپر اوپر سے اوپری طور پر یزید کی جیت تھی یہ دیکھیں کربلا پر تنگ نظری کا سبب دیکھئے وہ اوپری اوپری دیکھا جائے تو حسین ہار گئے اور یزید جیت گیا ہاں وہ اندرونی ہو سکتا ہے کہ حسین جیت گئے ہو اوپر اور اندر کیا مطلب کربلا کوئی اوپری اور اندر ہی جنگ تھوڑی نہ تھی اورے توجہ کریے کربلا کی جنگ ہمارے دو لوگ جب لڑیں گے تو کسی پوائنٹ پر تو لڑیں گے کسی تھرڈ چیز پر لڑیں گے نا وہ تھرڈ چیز کیا تھی تو کرنے لگا وہ بائیت تھی توجہو وہ بائیت تھی تو ہم نے کہا پھر دیکھ لو اگر بائیت تھی تو اسی بائیت پر جنگ تھی اب تم دیکھو نا یزید اگر لے سکا نہیں توجہو کر رہے آپ اب میں کیسے کہو کہ اگر یزید لے سکا تو وہ جیتا اگر آج تک نہ لے سکا کہتے رہی ہے اوپری اور اندر ہی ہم تو نہیں ہم تو کہتے ہیں کہ کربلا اوپری اوپری نہیں کربلا جنگ تھی تاکہ فرق پیدا ہو کہ طاقت کیا ہے اور قدرت کیا ہے نہیں توجہو کریے تاکہ یہ فرق پیدا ہونا چاہیے دیکھیں یہ آج کی ہماری شائری اور یہ آج کی ہماری جو خطابت ہے اس دونوں کا ایسا میں معاف کریے گا شورہ کہ وہ نہیں کرو لیکن شائری بھی جس لیول کی ہے آپ جانتے ہیں ہو گئی ہے اور خطابت ما شاء اللہ نہ الفاظ پتا چلتے ہر لفظ کی اپنی ایک اہمیت ہے ہر لفظ کی اپنی قدر و منزلت ہے شائری میں دیکھئے یہ ہو گیا اور خطابت میں بھی ہے ہم جب تک کسی چیز کو خراب نہ کریں نہیں توجہ کیا آپ نے تب تک دوسرے کو صحیح نہیں کہہ سکتے یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے کہ جب تک ہم دوسرے کو خراب نہ کریں نہیں دیکھ رہے ہیں ہمیں جنت کی فرض کریے کہ اگر ہمیں کربلا کی تعریف کرنی ہے تو پہلے ہمیں جنت کو خراب کرنا ہے ارے اپنی جنت کو ابھی اور سجالے رضوان اس سے اچھا تو میرے گھر کا ازا خانہ ہے مگر کون بتائے زاکر اور شائر کو کہ جو جنت ہے وہی کربلا ہے اور جو کربلا ہے وہی جنت ہے اب دیکھیں شائری میں یہ ہوا کہ طاقت اور قدرت کبھی کھیل یہی ہو گیا لفظ کربلا اسفر کا نام ہے ننے مجاہد کے عنوان سے ہے اب تک آپ نے چاہے وہاں تک لوگ نہ بولے ہوں مگر اگر اب بات پہنچے تو سارے لوگ مل کے بولیے گا اس لئے کہ اب اصل مطلب کی بات آپ کے کہہ رہا ہوں جس عنوان سے یہ اس لئے کہ کربلا میں کہتا ہوں کہ یہ دور جائیے آپ کہ جیت اور ہار کربلا اسفر کا نام ہے کہ طاقت کیا ہے اور قدرت کیا ہے دیکھئے ہم آ رہے ہیں ہم کو کس پہ بھروسہ ہے ہم کہہ دیتے ہیں جو طاقت ہے وہی قدرت ہے جو قدرت ہے وہی طاقت ہے مگر دونوں میں بہت فرق ہے بہت زمین و آسمان کا فرق ہے اگر اس کے اوپر ہم اور آپ متوجہ ہوں تو کربلا اس فرق کو اس نے بتایا ہے کہ طاقت اور ہوتی ہے قدرت اور ہوتی ہے کیوں اس لئے ایک فرق میں بتا دوں اس کے بعد سیعت اللہ جواد عملی کا فقرہ بتاؤں گا کہا کہ طاقت اور قدرت میں کیا فرق ہے کہا فرق ہے اس لئے کہ طاقت پانچ سال لہتی ہے ارے تھوڑا سا ہاتھ تو اٹھے آپ کا مجھے لگے کہ شیرازِ ہن جو ہے جھاگ رہا ہے اس وقت کہ کیا ہے طاقت پانچ سال لہتی ہے نہیں اور آگے بڑھوں ہم ادس سال لہے گی اور آگے ساٹھ سال لہے گی وہ بھی نہیں سوچ رہے تھے کہ کبھی جائیں گے نہیں تبجھو چا رہا ہوں اس لئے کہ وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ نشے میں چور تھے کہ ہم کبھی نہ جائیں گے مگر انہیں بھی ان کی اوقات پتا چلی کہ یہ طاقت ہے وہ قدرت ہے نہیں تبجھو یہ کیا ہے طاقت پانچ سال لہے گی اس سے زیادہ نہیں رہ سکتی لیکن قدرت ہمیشہ رہتی ہے طاقت میں زوال ہوتا ہے قدرت لا زوال ہوتی ہے طاقت میں ہمیشگی نہیں ہوتی قدرت میں ہمیشگی ہوتی ہے تبجھو کر رہا ہوں آیت اللہ جواد عاملی سے کسی نے پوچھا کہ طاقت اور قدرت میں فرق کیا ہے جہاں طاقت کا استعمال ہو وہیں قدرت کا استعمال ہو جائیں تو آیت اللہ جواد عاملی نے کیا خوبصورت فقرہ اور عارفانہ فقرہ کہا کہ طاقت اور قدرت میں فرق یہ ہے کہ طاقت میں تمہاری میں ہوتی ہیں نہیں تبجھو اور قدرت میں تمہارا خدا ہوتا ہے اسی لئے طاقتوں پہ بھروسہ نہ کرو قدرت جانتے ہیں یہ جو ہوپلس ہو رہے ہیں نوجوان کہ اب ہمارا کیا ہوگا اب تو ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا اب تو نہ ہم ڈاکٹر بن سکتے نہ ہم انجینئر اب کیا ضرورت ہے اپنا وقت صرف کرنے کی یہ طاقت کراتی ہے میں تبجھو چاہ رہا ہوں طاقت چاہ رہی ہے کہ تم ہوپلس ہو مگر قدرت کہہ رہی ہے کہ امیت کا دامن نہ چھوڑو ارے کاش تھوڑا سا جاگی ہے کہ امیت کا دامن نہ چھوڑو امی تمہارے ہاتھ میں ہونی چاہیے اب دیکھئے دیکھئے جب امام حسین نکل لہے تھے بات اسی سے جب آقا نکلنے لگے تو جا کے اٹھا کے پڑھئے دعا عرفہ جو امام حسین نے پڑھی ہے اس دعا عرفہ میں آقا عبداللہ الحسین نے کہا الہی اے میرے معبود جسے تُو مل گیا اس نے کیا تھویا اور جس نے تجھے نہیں پایا اس نے کیا پایا اس دنیا حاصل کر کے بھی وہ کیا حاصل کر سکا اسی کے آگے کہا الہی اے میرے معبود حسین کو طاقت نہیں چاہیے حسین کو طاقت نہیں چاہیے کیا چاہیے حسین کو قدرت چاہیے حسین کو قدرت چاہیے اب مجھے نہیں پتا اگر جملہ پہنچے تو دعاوں سے نوازیے گا اگر کربلا نہ ہوتی تو یہ فرق نہ پتا چلتا کہ طاقت کیا ہے قدرت کیا ہے اما جسے طاقت پر بھروسہ تھا وہ لسکر جمع کر رہا تھا تم بھی آجاؤ تم بھی آجاؤ تم بھی آجاؤ تم بھی آجاؤ اور جسے قدرت پر بھروسہ تھا وہ چراغ بجھا کے کہہ رہا تھا تم بھی چلے جاؤ تم بھی چلے جاؤ جسے طاقتوں پر بھروسہ تھا وہ لسکر جمع کر رہا تھا اے تم آؤ اے تم آؤ اے تم آؤ اور جسے قدرت پر بھروسہ تھا وہ چراغ بجھا کے کہہ رہا تھا آپ بھی جائیے آپ بھی جائیے جو طاقتوں پر بھروسہ کرتے ہیں وہ اور ہیں جو قدرتوں پر بھروسہ اب کاشیس لفظ کو محسوس کر لیجئے اس لیے کہ چھوٹے ننے مجاہد کی حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جسے طاقت پر بھروسہ تھا وہ ہرمولا کو تیرے سے شعبہ دے رہا تھا اور جسے قدرت پر بھروسہ تھا وہ اس گھر کو لیٹا کے بھی مطمئل کھالا تھا جسے طاقتوں پر بھروسہ تھا وہ اپنا کام کر رہے تھا اور جو قدرت پر بھروسہ کرتے ہیں ان کے منزلوں کربلا اسی فر کا نام ہے ہم اور آپ جو سمجھتے ہیں جیت اور ہار چھوڑیے یہ سو اپنے وفنی منزل کی بات ہے کون جیتا کون ہارا یہ تم مجمع بتا رہا ہے یزیدوانوں کا تو جلسہ نہیں دیکھا ہم نے ایسا کہ کوئی اس کے نام کا جلسہ کر رہا ہو جیت ہار تو بہت یہ آسان سفہ ہے مطلب یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کہیں گے سورج نکلا آئے یہ تو دنیا جانتی ہے کہ کربلا میں کون جیتا یہ تو سوالی نہیں اٹھنا چاہیے تھا بھل اس ختم ہو گئی میں مسائب پیار ہوں یہ تو سوالی نہیں اٹھنا چاہیے تھا کہ کون جیتا اور کون ہارا یہ تو سب کو پتا چل گیا تھا کہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے سب جان رہے تھے اس لیے کہ ہر کوفے کی گلی ہر شام کے علاقے میں مدینے میں زینب اسی فتخہ تو اعلان کر رہی تھی کہ میرا بھائیہ جیت گیا یہ تھوڑا سا بس برداشت کر لیجئے تو میں بات کہنوں اور پھر مسائب آپ سنیں گے انشاءاللہ اور گریہ کریں گے آپ آمادہ ہیں چونکہ ایک ایسی عظیم و شان شخصیت جو سن میں کم ہے مگر حوصلے میں بہت بلند ہے اس کے لیے آئیں حیاظہ سن لیجئے کہہ سے جیتا اور کوہن ہارا دیکھیں بات سمجھ لیجئے تھوڑا سا یہ جو جیتا اور کمام اللہ جو کہا اوپر اوپر حسین جیتے ہارے اور اندر اندر حسین جیتے یزیز سامنے سے یہ وجہ یہ بنی ہو کہ کربلا میں اب تک یہ ہو رہا تھا کہ جو زندہ رہے گا وہ جیتے گا اور جو مر جائے گا وہ ہار جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا دیکھیں کربلا کا معاملہ سمجھئے یہ پورا سسٹیمیٹک طریقے سے آقا اباب دلائل حسین نے سجایا تھا کربلا ایسے ورنہ کسی کو پتہ نہ چلتا کربلا کس وادی میں چلی گئی ہوتی نہیں سمجھ سکتے نہیں سمجھ سکتا کوئی ہے اتنی آسانی سے جو اتنی آسانی سے ہم سمجھتے ہیں ہم جب اس دور میں لوگ نہ سمجھ پائے کہاں جا رہے ہیں کربلا کیوں آہر جملہ کہ یہ دین بچنا ہے اور یہ ہے جا رہے ہیں جائیے بچوں کو چھوڑے جائیے بچوں کا لے کے جا رہے ہیں ایک ہی فقرہ خدا انہیں اسیر دیکھنا چاہتا ہے خدا انہیں پیاسہ دیکھنا چاہتا ہے ابن ابباس خاموش ہو گئے اندر گئے نانی امی سلمہ سے ملنے نانی نے بھی یہی کہا نوازے جا رہے ہو تو جاؤ بچوں کو تو چھوڑے جاؤ وہی فقرہ میرے نوجوان محسوس کر رہے ہیں کیا کہا خدا انہیں اسیر اور پیاسہ دیکھنا چاہتا ہے یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے آج دشمن کہتا ہے اس میں یزید کی خطہ کیا ہے وہ تو خدا چاہتا تھا کہ حسین شہید ہوں اس میں یزید کی کیا غلطی ہے اگر اس میں یزید کی کوئی غلطی نہیں تو جیسے خدا چاہتا تھا کہ حسین شہید ہوں ویسے خدا یہ بھی چاہتا تھا کہ اس مردود پہ لانت ہو ہو اگر یہ کہہ رہا ہوں ہم سب اللہ اکبر رو کریں زینب کو نہ لے جائیے آپ کبھی سوچا آپ نے کہ حسین نے جواب کیوں نہیں دیا حسین کیسے سمجھائے ابن عباس کو حسین کیسے سمجھائے ام سلمہ کو اینہ نہیں پتا اس وقت چلے گا جب یہی میری زینب یزید کی دھجیاں اڑا کر مدینہ آئے گی تب پتا چلے گا زینب کیوں جا رہی ہے کلسوم کیوں جا رہی ہے ننھی سکینہ کیوں جا رہی ہے اور ایک اور محسوس کریں گے روئیں گے رونے کے لیے آئے ہیں نا تھوڑا سا اپنے آنکھوں کو آمادہ گریہ کریے اچھا یہ بتائیے میں مذہب بدلنے کے لیے تیار ہوں ابن عباس نے روکا ام سلمہ نے روکا بڑی بڑی ہستیوں نے حسین کو آکے روکا مذہب بدل دوں گا ضعیف سے ضعیف روایت لے کے آئیے سکینہ نے کہا ہو بابا نہ جائیے ایک مرتبہ زینب نے کہا ہو بھائیہ نہ جائیے اللہ اکبر اسغر نے کہا ہو بابا ارے یہ تو حومت کے حسین کی آغوش میں آکے کہہ رہا تھا اے بابا میری شہادت ایسی ہوگی کہ دشمن بھی مجھے دیکھ کے گریہ جزاک اللہ آوازوں کو بلند کرو جب رویا کرو تو گھڑ گھڑ کے نہ رویا کرو تڑپ تڑپ کے رویا کرو اور سینے پہ ہاتھ مار مار کے رویا کرو اسیروں کا ماتم ہے زندان میں رہنے والے قیدیوں کا ماتم ہے اور کس کا ماتم ہے اس ننے مجاہد کا ماتم ہے جسے حسین اپنی زندگی میں خاک کے نیچے دبا گئے اللہ اکبر حائر حسین کا جگر برداش نہ کر پائے جزاکم اللہ جزاکم اللہ آئیے سلام کرنے اور کس پہ سلام کرنے ننے مجاہد کا جیسے ہی میں نے سنا اور بانیے اور پروگرام نے انجمن کے لوگوں نے کہا کہ ننے مجاہد کا ہے تو جانتے ہیں اللہ اکبر امام زمانہ کا زیارت ناہیہ کا وہ فقرہ یاد آگیا امام سلام کر رہے ہیں اسلام علی شفاہ الزابلات سلام ان ہوتھوں پر جو پیاس کی وجہ سے مرجا گئے جزاکم اللہ جزاکم اللہ بلند ہو رہی ہیں گھوٹ گھوٹ کے نہ رو چوتے امام کے یہاں مجلس تھی لوگ مجلس میں آئے میرا مولا رو رہا تھا مجمع گریہ کر رہا تھا دوسرے دن امام کے چاہنے والے نے اپنے گھر میں مجلس رکھی مولا کو نہیں بلایا دوسرے دن جب مولا کے پاس آیا چوتے امام کہتے ہیں تُو نے مجھے نہیں بلایا میرے بابا کی مجلس رکھی تھی مجھے نہیں بلایا اس نے کہا مولا کیسے بلاوں آپ کا تڑپ تڑپ کے رونا اے مولا آپ کا تڑپ تڑپ کے رونا ہمیں دیکھا نہیں جاتا ارے چوتے امام کہنے لگے ارے تُو مجھے نہیں دیکھ پاتا ہاں ہے ہماری جدہ فاطمہ تلپ تلپ کے ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین جزاکم اللہ جزاکم اللہ بس آوازیں بلند ہو گئیں بس دو فقریں اور ختم دو آئے اللہ اکبر کیسے پڑھو یہ مسائب کے فقریں خیامتیں سلو دو فقریں ختم دو آئے جب یاد آئے تڑپ کے رونا اصغر کے مسائب صاحب اولاد بیٹھے ہو چھوٹا بچہ اگر پیاسا ہو دشمن پانی پلا جزاکم اللہ نہیں محسوس کریں گے سفر کیا ہوگا کبھی اپنی خانوادے کے ساتھ کبھی اپنی فیملی کے ساتھ سفر کیا ہے بس میں یا ٹرین میں اگر بچہ چھوٹا ہو زیادہ رونے لگتا ہے نا تو جو سامنے ہوتے ہیں وہ بھی پوچھ لیتے ہیں کیا دودھ لے کے نہیں آئی ہو کیا پانی لے کے نہیں آئی ہو بتاؤ بچے کے لیے ہم کچھ انتظام کریں اللہ ہو اکبر کیسے دل والے تھے کربلا میں حسین کے خیمے سے آواز اندوش 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 غریب زہرہ اپنے سیلے بہار ہائے میرا بچہ جزاک اللہ جزاک اللہ آوازیں بلند ہو گئی میں نے مسائب ختم کر دیئے جزاکم اللہ روایت کہتی آواز حسین گوجی سنیے آواز حسین بلند ہوئی حل من ناصرین یل سرنا حل من مغی سے یوگی سنا یہ آواز بلند ہوئی خیمے میں آواز بلند ہوئی اسغر نے جھولے سے گرا لی خیمے کی طرف آئے اور خیمے میں آنے کے بعد کہا اے زینب کیا ہوا کہ بھئیہ اسغر نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا اے بھئیہ اپنے جھولے سے گرا لیا کہا رباب لاؤ اپنے بچے کو پانی پلا لاؤ اے رباب لاؤ اللہ ہو اکبر حسین نے اپنے کلیجے سے اپنے ششماہے کو لگایا لگا کے حسین نے اپنی ردہ اڑھا دی اللہ ہرے خیامت حسین کی ردہ اڑھانے کے بعد جب لے کے چلے تو فوج سمجھ رہی ہے کہ قرآن آ رہا ہے اللہ ہو اکبر جیسے ابا کا دامن ہٹایا اسغر کے ننے ننے ہوت جو زبان پھیری اشکیہ مڑھ مڑھ کے رو رہے تھے اور اپنی زبانیں بے زبانی میں کہہ رہے تھے ہای پھیاس ہای ختم ہو جائے گی اگر مسائب پہنچ گیا تو تلپ تلپ کے روئیے گا آپ نے دیکھا آپ کیا سنتے ہیں اکبر کی لاش اٹھانا حسین کے لیے آسان تھا ازادارو آسان تھا اسغر سے آسان تھا یہ اگرچ بچہ چھوٹا ہے لیکن آپ نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا جیسے ہی تیر پھال کا تیر چلا حسین کے آگوش میں بچہ زبا ہو گیا جانتے ہیں اکبر کے جنازے میں اور اسغر کے جنازے میں فرق جانتے ہیں کیا ہے اسغر اسغر اور اکبر کے جنازے میں فرق یہ ہے کہ اکبر زمین پہ ایڑیاں رگر رہے تھے اسغر اپنے باپ کی آگوش میں ایڑیاں رگر رہے تھے اے بابا بازوے حسین اسغر کے قدم لگ رہے تھے ایڑیاں رگری حسین نے بچے کے خون کو اپنے رخصار پہ ملا اور لیا میں دی طرف دیکھیں حسین لے کے چلے یہ عمال اسی لیے کہا گیا غربت حسین یاد کرو سات مرتبہ جے بڑھے سات مرتبہ آگے سات مرتبہ پیچھے کسی جنازے پہ دیکھا نہ قاسم کے جنازے پہ نہ اکبر کے جنازے پہ نہ عباس کے جنازے پہ کہیں یہ کیفیت نہیں ملے گی حسین آگے بڑھے ہو مگر نناس اللہ شاہ حسین سات بار آگے بڑھے سات بار پیچھے نہیں احساس کر پاؤ گے اگر اولاد والے ہو اگر تمہاری زوجہ ماں ہے تو محسوس کرو گے یہ ہم بھی نہیں محسوس کر سکتے تھے ہمارے قم کی سرزمی پہ ہم لوگ پڑھتے تھے اللہ نہ کرے پردیس میں کسی کا بیٹا بھر جائے کسی جوان کی میت ہو جائے کہتے ہیں ایک دوست تھا ہمارا اس کا ایک چھوٹا سا شیرخار بچہ جو تقریباً سات یا آٹھ مہنے کا اس کا بچہ ہو چکا تھا بہت دنوں کے بعد اللہ نے اسے اولاد دی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ میرے بچہ جب ہوا میرا بچہ آٹھ مہنے کا ہو چکا تھا ہم بیوی شوہر دونوں بڑے خوش تھے مگر جانتے ایک دن کیا ہوا بچہ نہ جانے کیسے پلٹ گیا اور زمین پہ گر گیا اور زمین پہ گرا یہ کہنے لگے کہ میں کلاس میں تھا میرے زوجہ کا فون آیا نہیں معلوم بابو بول کیوں نہیں ختم ہو گئے مسائل کہ مجھے نہیں پتا کہ بابو بول کیوں نہیں رہا ہے کہ کیا ہوا کہ میں نے کلاس چھوڑا اور میں دوڑ کے گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ بچہ گمسم ہے نہ کوئی آواز ہے نہ کوئی رونا ہے میں نے دیکھا کہ میری زوجہ کی حالت غیر ہے میں نے اپنے آسوں کو سمھالا ہائرِ غربتِ حسین ہرہ باب کے سامنے کیسے اپنی غربت کو حسین دکھاتے کہا کیا کہا آپ نے سنا کہ کیوں پانی کے لیے حسین لے کے گئے اس نے کہا نہ گھبراؤ اس نے کہا پریشانہ ہو بچے کو مجھے دو ابھی جا رہا ہوں بچہ ٹھیک ہے میں ڈاکٹر کے پاس سے لے کے آ رہا ہوں نہ گھبراؤں وہ کہے نہیں نہیں میں بھی چلوں گی اس نے کہا تم نہ چلو تم نہ جاؤں ہم بچے کو لے جا رہے ہیں وہ لے کے آئیں گے اب سن لیجئے اور خیامت ہے یہ جو حسین سات مرتبہ آگے بڑھے سات مرتبہ پیچھے وہ کہتا ہے کہ میں لے کے گیا جلدی جلدی گاڑی مگایا میں لے کے جب ہاسپیٹل پہنچا ڈاکٹر نے آکے چک کیا چک کرنے کے بعد کہا دیر شوت مائے بہنے سن رہی ہے مسائب کا لے جا پھٹ جائے گا کہا دیر ہو گئی کہا کیسی دیر ہو گئی کہا بچہ آپ کا مر گیا وہ کہتا ہے کہ میں زمین پہ بیٹھ گیا اور تڑپ کے رونے لگا میں نے اپنے دوست و یار کو فون کیا سب آ کے سہارہ دینے لگے ارے نہ پریشان ہو لوگوں نے بڑا سہارہ دیا کہ بس اب ایک ہی خواہش اور ایک ہی چیز ذہن میں ہے کہ لے کے کیسے جاؤں لے کے کیسے جاؤں ماں سے کہہ کے آیا ہوں کہ بس لے کے آ رہا ہوں اللہ اکبر یہ کہتا ہے کہ مجھے تو ہسپیٹل میں سہارہ دیا گیا کہ جاؤ اور بیٹھال دیا گیا میں گاڑی پہ سوار تو ہو گیا کہ میں جب گھر کے قریب پہنچا اور گاڑی سے اتر گیا دس قدم کا فاصلہ تھا میرے گھر کا کہ میں جاتا تھا واپس آتا تھا جاتا تھا واپس آتا تھا کہ جیسے ہی واپس آیا میں نے کربلا کا روح کر کے کہا اے حسین آپ کی غربت کو سلا ختم ہو گئے مسائب آپ کی غربت کو سلا اس نے کہا میں بڑی حمت جھٹا کے جیسے ہی گھر میں داخل ہوا نہ دورتی آئی میرا بچہ اور میں نے کہا نہیں رہا ماں پہ ہوش ہو گئی اور جب حسین پہنچے رباب دھوڑی دھوڑی اے میرے والی وارث میرا لار آبا کے دابل کو پلٹ دیا آواز آمیس لوگا یا لار اور واس غرار واس غرار وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ الظَّلَمُ اَيَّمٌ قَلَبِيًا قَلِبُونَ نن مجاہد کے مسائط حاجتوں کو مدنظر اپنے رکھنا ہاتھوں کو بلند کر لو جہاں جہاں موجود ہو اپنے ہاتھوں کو بلند آواز سے کر لو اس لیے کہ جب اسغر پہ گریہ ہو جو بے اولاد ہیں اولاد کی دعا مانگے بارے لاسغر کے صدقے میں خدا اولاد نہ رینہ دے ہاتھوں کو بلند کر کے پانچ مرتبہ باواز بلند حسین کی غربت کو احساس کر کے کہیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین آوازوں کو بلند کر کے ایسے جوائے فرش پڑھ لیں بسم اللہ ہر رحمان الرحیم اللہم کل وليک حجت ابن الحسان سلواتک علی وعلی آبائه فی حاز حصہ وفی کل حصہ وليا وحافظہ وقائد وناصرہ ودھلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزکا توعا وطمتہو فی حا تبیل ماتا میں حسن